بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چیزیں چلتی آ رہی ہیں آج کی نشست کے اندر کم کھانے کے معاملے میں نیتنی حادث میں بیان ہوگی کہ کم کھانا میرے محبوب علیہ السلام کے سنت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مرویہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنٹ سے کھاتا ہے اور کافر سات آتوں سے کھاتا ہے مومن ایک آنٹ سے کھاتا ہے اور کافر سات آنٹوں سے کھاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ مومن وہ تھوڑا کھاتا ہے اور تھوڑے پہ اس کی بھو ختم ہو جاتی ہے تھوڑے پہ کیفید کر جاتا ہے اور جو کافر ہوتا ہے وہ حریص ہوتا ہے وہ آئی جائے اور سٹی جاؤ بس حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر مہمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے دودھ دونے کا حکم فرمایا اسے دوہا گیا اور اس کا دودھ اسے پلائے گیا پھر دوہا گیا پھر پلائے گیا یہاں تک سات بکریوں کا دودھ دوہا گیا اس کو پلائے گیا پھر وہ شخص اسلام لے آیا وہ صبح وجہ بھی اسلام لے آیا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا اس کو بکری کا دودھ پلائے جائے ایک بکری کا دودھ پلائے گیا پھر دوسری بکری کا دودھ پلائے اس کا پیٹ بھر گیا تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آن سے کھاتا ہے اور کافر سات آتوں سے کھاتا ہے سات آتوں سے علامہ اینی رحمہ اللہ علیہ وسلم کہ حدیث ترغیباً ہے کہ مومن زیادہ کھانے سے پرہیز کرتا ہے جو کہ قصامت کلوں کا بحث ہے اور کافر بھی صفت ہے دل غافل ہو جاتا ہے دل پہ وزن پڑتا ہے دل مست ہو جاتا ہے اس لئے زیادہ کھانا مناسب نہیں ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو کا کھانا تین کو تین کا کھانا چار کو کافی ہو جاتا ہے بخاری صلی اللہ علیہ وسلم کی رویہ تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا کھانا دو کو دو کا چار کو چار کا آٹھ کو کافی ہو جاتا ہے ابن ماجہ اور مسلم کی رویہ تھے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو کا کھانا تین کو تین کا چار کو کافی ہو جاتے بخاری شریف کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتھ کھاؤ مل کر کے کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ ایک کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا اللہ معنی لکھا ہے مطلب یہ کہ مومن چونکہ کھانے کا حریص نہیں ہوتا اگر کبھی اس کو ایک کھانے کے ایک ہوتی کھانے کی ملے تب بھی کھا لیتا ہے کسی کا شریف ہونے کو ملے تب بھی کھا لیتا ہے بھوک کھا رہنا پڑے تب بھی رہ لیتا ہے کمی احساس نہیں ہوتا اس حال مومن برداشت کر لیتا ہے کیونکہ مومن اللہ کے تمام معاملات اللہ بھی فہم دال لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کبھی ضرورت زیادہ پوری ہوگی کبھی نہ ہوئی حرص نہیں ہوتا لالت نہیں ہوتا اور کافر کیونکہ حریص ہوتا ہے لالت ہوتا ہے اس لیے بہت زیادہ کھاتا ہے محدث درین رحم اللہ نے اس حدیث کا مفہوم یہ لیا ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ بھرک ایک آدمی کا پیٹ بھرک کر کھانا دو کو کام دے سکتا ہے اور دو کا کھانا چار کو کام دے سکتا ہے اور چار کا آٹھ کو دے سکتا ہے یعنی اگر انسان گزارے جیتا نہ کھائیں اپنی احساسات کو اپنی جسم کو بہا لکھنے کے لیے تھوڑا کھا لیں تو گزارہ ہو جاتا ہے ایک بندہ اگر تین روٹیں کھاتا ہے جب دو ہوں تو آپ جیتے کھا لیں گے ایک اگر دو کھاتا ہے جب دو کھائیں گے تو ایک کھا لیں گے اور ایک روٹ بھی انسان اگر کھائے تو کافی حد تک انسان کے بھو ختم ہی جاتی ہے اللہ میں ابن حجر اسکرانی نے ہم بھولا لکھا ہے کہ مقصد ایک دو سے ایک ساتھ ہمدردی کی تعلیم ہے اور نبی علیہ السلام کا اس طرح ایک کا دو کے بدل ایک کا دو کے برابر دو کا چار کے برابر چار کا آٹھ کے برابر اصل میں ہمدردی کی تعلیم ہے کہ انسان کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے اگر ایک بندہ کھا رہا آئے اور دوسرا آ جائے تو پھر اس کو ناک مو اجردہ نہ کر لے مو اجردہ نہ شرمائے نہیں کہ پتہ اب کیا بنے گا بلکہ اس کو دعوت دے کہ کھا لے اگر دونوں اس کو کھانے کو کھا لیں گے تو فرمان رسول اللہ کے طرح برکت ہوگی دونوں پیٹ پر جائے گا انشاءاللہ اور کھانے میں شرکت کی تریب ہے مگر خیال ہے کہ ساتھ کھانے میں ہر ایک دوسرے کی ریاد بھی کریں حریص ڈیوس کی طرح سر اپنی ہی فکر نہ کریں رفقہ کے حق تلفی نہ کریں بلکہ سب اکٹھے کہتاکہ بے برکتی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرید کھایا جس میں چربی کی بڑی چکنہ ہر تھی پھر اس کے بعد کھجور نوش فرمائی اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ کھانے کے بعد میٹھا تھوڑا سا کھا لینا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے اور بعض روایتوں کہتے ہیں نمک بھی کھائے جا سکتا ہے ایسے کھانے کے بعد چکنہ ہٹ والا کھانا آپ کبھی بھی آزما کر کے دیکھ لیں چکنہ ہٹ والے کھانے کے بعد اس میں گیز زیادہ ہو اس کے بعد دو تین نمک کی انگلیں چاٹھ لیں تو اس سے گلے کے اندر جو گھی وغیرہ ہوتا ہے وہ نیچے اتر جاتا ہے یا اس کے بعد اوپر سے لکمہ کھا لیں لکمہ کو نمک کے ساتھ لگا گے کھائیں اکثر علماء اکرام کو اقابلین کو ہم نے دیکھا ہے جو خطبہ ہیں نادخان حضرات ہیں ان کی محفلوں میں ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا وہ کھانے کے بعد ایک تو نمک چاٹھتے تھے اور اس کے بعد کبھی کبھی بار کھانے کے آخری لکمہ کو نمک ساتھ لگا گے کھاتے تھے تاکہ گلے میں لگا ہوا سارا گھی اندر اتر جائے اللہ تعالیٰ نے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے وما علیہنہ اللہ بلہ روگی